سورة المضمل بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جوڑا ہے سورة مدسر اور مضمل اور یہاں سے آگے تمام سورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں گی یہ ہے تحترمی سورت تو اٹھائیس سورتیں ابھی جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کی اور پھر چودہ اور تو گویا کہ پینتی سورتیں جو ہیں کیونکہ ایک سو چودہ ہے پھر سورتیں یہ جتنی بھی آئیں گی اب چھتیس سورتیں یہ سب کی سب جو ہیں یہ جوڑوں کے شکل میں یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر بلکل ایک طرح سے انداز یا ایوہ المضمل ایک عمبل میں لپڑ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم فداہ آباؤنا و امہاتنا امی اللہ الا اللہ قلیلہ کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے ہسے کے قیام اللہ کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعوں کے اندر سب نے سنی ہوگی من قام رمضان ایمان و ایک قسابا اور وہ قیام کیا ہوتا ہے ایک گھنٹے کا ترابی بیس پڑھی گئی بلکہ عشاء عشاء صاحب ملا کے ڈیر گھنٹے میں فارغ ہو گیا گئی قیام اللہ علیہ صاحب یہ ہے من قام رمضان ایمان وہ تو حضرت عبر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ آبان کے لیے جنہیں ایٹیں دھونی ہیں پسی چلانی ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو جو ہر سار ایک مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں بجائے وہ کوئی سہر کرنے کے چھٹیاں لیں وہ ایک مہینے کی چھٹی لیا کریں نہ نمضان کی قیام اللہ لیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستقیم ہوگی راتوں کو جانے گا کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے دس فرور آدھا اس کا اب ان قسم انہو قلیدہ یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی اوزید علیہ ہے یا اس میں بڑھائی ہے یعنی دو تہائی وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور ٹھے 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 کر لک لک کر قرآن پڑھتے جائیں قیام اللہ لیل کے ساتھ اصل ہے قرآن چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا اس تیام اللہ لیل کا تحجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللہ لیل اب ختم ہوا اب وہ تحجد کی نماز ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ اس قرآن کے ساتھ تحجد یہ نہیں کہ وہ تو سرواب یادی نہیں قرآن تو چند صورتیں ہیں وہ آٹھ رکھتے ہیں پڑھیں اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کے ذکر میں ترتیل کہتے تھے 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 ایک ایس پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہمان قریب آپ پر ایک بہت بھاری موئی ڈالنے والے اس سورہ مبارک کا اتنائی آیات جو ہیں غالباً نو یہ تیسری وحی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے اور جو چوتی وحی آئے گی وہ سورہ مدسر میں ہے جس میں حکم ہے تبلیغ کا وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کی کاندھے پر اب آپ کو تیاری کر لینے چاہیے تیاری کیا ہے اگر کہ آپ پہلے سے میراج انسانیت پر فائز ہیں تاہم اس بارے نبوت اور کارِ رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی راستوں کو کھڑے رہے قرآن کو امپی حضرت جذب کریں اِنَّا نَاشِعَتَ اللَّيْلِهِ عَشَدُ وَطَعْ وَاَقْوَا مُقِيلَ یقیناً رات کا یہ جاجنا یہی تو ہے کہ جو خوب بضبوط ہے مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں وَاقْوَا مُقِيلَ اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے سکون ہے اتبینان ہے اس وقت آپ کے اور رب کے نمیان کوئی ہجاب نہیں اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَمْحَلْ تَمِيلَ دن کے وقتات میں تو آپ کے لئے بڑی مشکت ہے مصروفیت ہے کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے اب آپ کے دل میں قدرت ہو گئی پیدا کچھ نہ کوئی تقدر پیدا ہو گیا رات کوئی کچھ نہیں ہے آپ ہے اور آپ کا رب ہے وَسْقُلْ اس بَرَمْ بِقَوَا تَمَرْتَ لِلَيْهِ تَبْتِيلَ اپنے رب کا نام جپا کرو اور دل کل ہر طرف سے کچھ کر اسی کے ہو جاؤ تمس پر اس کو کہتے ہیں لیکن یہ کہ بےہما اور باہما سب کے ساتھ نہ ہو لیکن کسی کے ساتھ نہ ہو بہت یہ اہم مقام ہے انڈیویجوال سمجھئے اپنے آپ کو جیسے قیامت کے منکھڑے ہونا ہے اکیلے کوئی ساتھ نہیں آئے گا نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ شوہر نہ باپ نہ ماں کچھ یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجوالیٹی ہے اس کی اپنی ایک شخصیت ہے لیکن دامت کے لئے تبلیغ کے لئے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے لیکن آپ کے ذہنی رشتے توقعات امیدیں دوستیاں قلبی رشتے کر جانے چاہیے سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ رشتہ رب المشق والمغرب وہ تو رب ہے مشق کا بھی مغرب کا بھی لا الہ الاہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فتخز ہو وکیلہ پسپوسی کو پکڑ لیجئے اپنا اپنا جو ہے کارساز وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے یہ مجنون کہہ رہے ہیں شاہر کہہ رہے ہیں شاہر کہہ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں صبر کیجئے وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا ان سے تعلق ملقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ لٹھ بار کے علیدہ نہیں ہونا ہے قالو سلامہ خوبصورتی کے ساتھ تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو تاکہ بات کی جا سکیں یہ بالکل اتنا ہی دور کی باتیں پھر وہی بات آگے ذرمی مجھے چھوڑیے ذرمی مَلْمُقَذَّبِينَ وَلِنَّعْمَا چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے وَلِنَّعْمَا ہم نے ان کو کھانے جلدی نہ کیجئے وَلَا تَاجَلْ عَلَيْهِمْ یہ بھی ہم پڑھ سکے ہیں ان پر جلدی نہ کیجئے مَحْلْهُمْ قَلِيلًا آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورة آئیو مَحْلْهُمْ اَمْحِلْهُمْ رُوَیْدَا تو ان کو ذرا بھولت دیجئے تھوڑی دیکھیں اِنَّا لَدَيْنَا انکارا وَجَحِيمًا ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں آگ ہیں وَتَآمَنْ ذَا غُصَّةِنُ اُلْتْحَانَا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹھنگ جائے گا ذَقُون من مباریں گے وَحْزَابًا نَلِيمًا اور دردناک حساب یہ جا رہے ہیں کشا کشا ہوں در لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ عجلِ مُسَمَّا جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہمیں نموزت دیں گے ان کی رسید راست کریں گے جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے فسلتے ہوئے تودے ہو جیسے آپ نے سینڈیوز دیکھے ہوگے وہ فسل نہیں رہے یہ پہاڑ کوہِ مالیا یہ بھی اس طرح کا تودہ بنتے اور فسل کر اور سب برابر ہو جائے گا لاعبہ جا کی ہے ولا امتہ نہ کوئی تیڑ رہے گا نہ کوئی کوئی موڑ ہوگا نہ کوئی اور سینڈی چکی الزمی اِنَّا عَسَلْنَا عِلَيْكُمْ رَسُولَ دیکھو لوگو اے قریش ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے کما عَسَلْنَا عَلَيْكُمْ شاہدن عَلَيْكُمْ شاہدن عَلَيْكُمْ جو تم پر زواہ بنے گا یہاں تمہیں زواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا آئے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا دی کما عَسَلْنَا عَلَيْكُمْ جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فیرون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام فَعَسَلْنَا عَلَيْكُمْ تو فیرون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی ان کا نافرمانی کی فَعَخَذْنَاهُ أَخْزَمْ وَبِيلَ تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وَبَال والی پکڑ فَقَيْفَتَتْتَقُونَ اِن کَفَرْتُمْ اب اگر تم کفر کروگے تو تم کہتے بچ جاؤگے فیرون نہیں بچا قومِ نُو نہیں بچی قومِ آج نہیں بچی قومِ سمود نہیں بچی قومِ شعب نہیں بچی عمورہ صدوم کی بسیہ نہیں بسی تم کہتے بچ جاؤگے فَقَيْفَتَتْتَقُونَ اِن کَفَرْتُمْ یَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِعِبَا اس دن جو دن کے بچوں کو بڑا کر دے گا قیامت کا دن اس کے شدائر اس کی سختی ہے السماو منفترون بھی آسمان اس کے ساتھ پڑھ پڑھنے کو ہے یعنی وہ سَقُلَكِ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْد وہ کئی بہر سے تو نہیں آئے گی وہ قیامت ہوئی نہیں آسمان اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے السماو منفترون بھی آسمان پڑھ جائے گا قَانَ وَعْدُهُ مَفْولَ اور اللہ کا وعدہ پورا فکر رہے گا اِنَّهَا ذِهِ تَذْكِرَة یقیناً یہ یاد دھیانی ہے تذکرہ ہے نصیحت ہے فَمَنْ شَعَتْ تَخَضَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلَة تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کے طرف راستہ استیار کر لے سیدھا راستہ ہے صلاح کے مستقیم ہے آج ہی بسم اللہ کرو آج ہی توبت النصور کر کے گھروں میں داقل ہو اب یہ ہیں انیس آیات لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت ملشان رہا اس کے سمجھنے میں مہران ہو کہ تفاصیل میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی اتفاقاً ہے رروب قرآن کو ایک بہت بڑی بوٹی کتاب ہے عزیس کان فیورو روبر قرآن اس کا بطالہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی کا ایک قول بھی گیا کہ یہ ایک آیت نہیں دو آیتیں اس لیے روائیات میں بڑی تفاصیل آتی کوئی کہتا یہ آٹھ مہینے کے بعد آئیت آئی قیام اللہ کا حکم جو آٹھ مہینے کے بعد ستم ہو گیا کوئی کہتا آئیت ہی ہے ایک سال کے بعد آئی کوئی کہتا سولہ ماہ بعد آئی کوئی کہتا یہ آیت یہ مدنی ہے کوئی کہتا گیارہ سال کے بعد وغیرہ تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جا مسئلہ کیا ہے اس قدر مختلف آرہ کیوں ہیں تو سمجھ میں آیا کہ یہ دو حصوں میں آئیت نادل ہوئی ہے لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ عَنَّكَ تَقْمُمُ وَعْضَنَا مِنْ سُلُسَ يَلْلِ وَنِسْفَهُ وَسُلُسَهُ وَتَعِفَتُمِنَ النَّذِينَ مَعْتِ اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً دو تہائی رات اور بس رات اور رات کا تہائی حصہ وَتَعِفَتُمْ مِنَ النَّذِينَ مَعْتِ اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جو مات ہیں ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَمُ النَّهَارُ اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے یہ مشقص زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی ہے لہٰذا عَلِمْ عَلَنْ تَحْسُو ہو اللہ جانتا ہے اس کے علم میں ہے کہ تم کس کی پابندی نہیں کر سکو گے فَتَعَبَعَكُمْ تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی شفقت فرمائی رحمت کی نظر کی فَقْرَوْ مَا تَيَسْرَ بِنِ الْقُرْآن تو جتنا آسان ہوا کرے تمہاری میسر ہوا کرے یسر آسان اتنے رات کو پڑھ لیا کرو عَلِمْ عَلَنْ تَحْسُو ہے اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے جو میرے خیال میں ایک سال بعد یا گیارہ ماہ بعد نازل ہو گیا یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کے کم سے کم اپتہائی اور یہ کہ کوشش کرو کہ آجی یا دوتا ہے یہ پابندی ختم ہو گئی جتنا کھڑا ہو سکتے ہو آسانی کے ساتھ فَقْرَوْ مَا تَيَسْرَ بِنِ الْقُرْآن بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بلکل حجرت سے متصلن قبل نازل ہوا ہے وہ گیارہ سال والی روایت اس حصے پر ہے عَلِمْ عَلَنْ سَيَقُونَ مِنْكُمْ مَرْضَ اللہ کے علمے ہے کہ کچھ لوگوں میں تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا قیام النیل وَآَخَرُونَ يَدْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللہ اور لوگوں میں زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوگے اللہ کے فضل کی تلاش میں وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آرہا ہے یا یہ کہ بلکل حجرت سے متصلن قبل اور لوگوں میں اللہ کے رحالے قتال کریں گے جب قتال کریں گے دن بھر کی مشکتیں ہوگی تو اب رات بھر کھڑے رہے ہیں ہی راتھ رہے راتوں کے لئے ممکن نہیں ہوگا فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِنْ ایک تو اسی جو بھی تم کرسکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ اب نماز پنجگانہ کا حکم آگئے ہے سن گیارہ میں جبکہ میراج واقع ہوئی قیام پانچ نمازوں کا اس کو خائد کرو یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللہ کا رمضان کا معاملہ مستثلہ لگ دیا گیارہ مہینے وہ ہے رمضان اس کام کے لئے ہے کہ یہ شہر الرمضان اللہ کی تجدید کا مہینہ ہے یہاں قیام اللہ ہے جیسا کہ آیا اس ختمے میں بھی جو حضور کا ختمہ نکل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے جَعَلَ اللَّهُ سِيَامَهُ فَرِضَتًا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوُعَنُ اللہ نے اس کا روضہ رکھنا تو فرض کر دیا وہ تو سب رکھیں گے مجدور ہے ایٹ ڈوتا رکھنا ہوگا اس لئے کہ یہی لوگوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں یہ سختیاں نہیں جے لیں گے تیار نہیں ہوں گے سرد و گرم چشیدہ نہیں ہوں گے تو پیسے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو یہ کہ رات کے وقت اس کو رکھ دیا وَجَعَلَ اللَّهُ سِيَامَهُ فَرِضَتًا وَقِيَامَا لَيْلِهِ تَتَبْوَعَا یہ آپ کی برسی پر چھوڑ دیا فرض نہیں حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے چلیں ایک گھنٹے کے اندر وہ تو ہر شخصیں سن لیا کرے لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ حسد الخضر بردل ویغت جو بھی کاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہے گیا باقی سمجھ پر ہی نہیں زیرو ہے لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی ورنہ واقعہ یہ ہے صرف اجتماع قرآن ان کے لئے تو بہت بڑی واقع ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا ترہا جا رہا ہے ان کی اپنی زبان ہے زبانِ یارِ من جو ہے ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبانِ یارِ من ترکی ہے وَمَن ترکی نمی دانم تو فرمایا وَعَقِمُ صَلَاةَ وَعَاتُ زَكَاةَ وَعَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قَرْضِ حَسَنًا دو وَمَاتُ قَدْمُ لِيَ أَنفُزِكُمْ مِنْ سَحْرِنُ اور جو بھی تم آگے بھیجوگے اپنی جان کے لئے اپنے بھیجوگے اپنے فائدے کے لئے جو خیر بھیجوگے تجدوہ اندللہ اسے موجود پاؤوگے اللہ کے پاس کس حال میں ہوا خیرن وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس وہ ساتھوہ گناہ ہوگا وہ کس نوعیت کا ہوگا خیرن اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا وَعَاظْمَ عَجْرًا اور عجل کے اعتبار سے بہت بڑا وہ بہتر تو دے گا تمہیں ساتھوہ گناہ کر کے نوٹ آ کر دے گا لیکن اس کے علاوہ اور عجل دے گا اپنے فضل سے اپنے پاس سے بس تغفر اللہ اور استغفار کرو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ یقین اللہ غفور اور رحیم ہے بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْ لِي وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّكِ الْحَكِيمِ